نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکرش آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا بچے دیش کا بھوش ہوتے ہیں اور دیش کا یہ بھوش گم ہوتا جا رہا ہے چیہاں بیٹے کچھ سالوں سے معصوم بچوں کے لاپتہ ہونے کے معاملے لگاتار پڑھتے جا رہے ہیں ان بچوں کا غائب ہونا بچوں کے پریوار والوں کو کے لیے بہت سب سے بڑی تراثتی ہے لاپتہ بچوں کی تراثت حقیقت ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سامنے آنے کے باوجود ہماری سرکاروں نے اسے کبھی سنجید کیسے نہیں لیا سرکار نے کبھی بھی لاپتہ بچوں کو ٹھونڈنے کے لیے کبھیر پیاس نہیں کیے عدالتیں بھی اسے نبٹنے کا نردیش کئی بار سرکاروں کو دے چکی ہیں لیکن حالات سدھرنے کی بجائے اور زیادہ بتر ہوتے جا رہے ہیں اس لیے لگاتار لاپتہ ہو رہے بچوں کی کھوچ کے لیے شریع نیوز نے مہم چلائی ہے آپ بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ جڑیے کیونکہ بچوں کی سرکشہ اور انہیں غم ہونے سے بچانا ہے حق آپ کا بھارت کو وکست دیشوں کی کتار میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دیش کا بھوش جن کے ہاتھوں میں ہے وہی خطرے میں ہے جی ہاں دیش کا بھوش کہہ جانے والے بچے لگاتار لاپتہ ہوتے جا رہے ہیں گلی محلے کزبوں اور شہروں سے روز پڑی سنکھیا میں بچے گم ہو رہے ہیں گمچودہ بچوں کے آکڑے ڈرانے والے ہیں پھر بھی سرکار اور پرشاسن کو شاید اس کی فکر نہیں ہے بچے کسی بھی دیش کا بھوشی ہوتے ہیں لیکن دیش کا یہ بھوشی بڑی تیزی سے گم ہوتا جا رہا ہے جس رفتار سے بھارت میں معصوم بچے لاپتہ ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں بھارت کو گمشودہ لاپتہ افرد بچوں کا دیش کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا پورے دیش میں بڑی تعداد میں بچے لاپتہ ہو رہے ہیں جن کو ڈھونڈنے کی کوئی بڑی کوشش اب تک نہیں کی گئی ہے گرہ منترالے کے انسار 2011 سے 2014 کے بیچ میں دیش میں تین لاکھ ستائیس ہزار بچے غائب ہوئے جس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اوسطن ایک لاکھ بچے ہر سال غائب ہو جاتے ہیں ان میں سے پیتالیس پرتشت بچے ایسے ہیں جن کے بارے میں اب تک کوئی جانکاری نہیں ملی نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کے آنکڑوں کی بات کی جائے تو دیش میں ہر آٹھ منٹ میں ایک بچہ غائب ہوتا ہے لاپتہ بچوں کے معاملے میں دیش پر میں سب سے بری استحطی مہاراشت کی ہے پشلے تین سالوں میں مہاراشت سے پچاس ہزار نو سو سینتالیس مدھر پردیش سے چوبیس ہزار آٹھ سو چھتیس دلی سے انیس ہزار نو سو اٹھالیس آندھر پردیش سے اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس بچے غائب ہوئے ہیں اگر بھارت کے آدھکارک آنکڑوں کی اندیشوں سے تلنا کی جائے تو ہمارے پڑوسی دیش پاکستان میں ہر سال کیول تین ہزار بچے لاپتہ ہوئے وہیں جنسنکھا کی سمسیہ سے جوج رہے چین میں یہ سمسیہ ماتر دس ہزار ہے ان سبھی کے بیچ سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آخر غائب ہوئے بچے جاتے کہاں ہیں حالانکہ ایسے بچوں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یا تو انہیں مار دیا گیا ہے یا پھر بھیک مانگنے مزدوری کرنے اور ویشیہ ورتی جیسے کاموں میں دھکیل دیا جاتا ہے ویشیشگیوں کی رائے میں غرامین اور شہری علاقوں کے بچے شاریرک شوشن یا پھر غریبی کے قارن گھر سے بھاگ جاتے ہیں گھر چھوڑنے کے بعد انہیں کوئی سرکشہ نہیں ملتی جس سے کئی گروہ یا پھر دلال پرلوبن دے کر انہیں فسا لیتے ہیں پیشلے دنوں سپریم کورٹ کی ایک بینچنے کی آجکہ کی سنوائی کرتے ہوئے لاپدہ بچوں کے ماملے میں سرکار دوارہ دھیان نہ دینے پر آکروش شتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہمارے دیش کی سب سے بڑی ویڈمبنا ہے عالم یہ ہے کہ دیش کے کئی راجیوں نے تو غائب بچوں کی سوچی ابھی تک کینڈر سرکار اور کوٹ کو اپلبد ہی نہیں کرائی ہے گمشودہ بچوں کے ماملے میں حالات یہ ہیں کہ اتنے جگھنے اپرات کی روک تھام کے لیے دیش میں نہ ہی کوئی کارگر کانون بنا ہے اور نہ ہی دیش کی سنصد میں اس آتی سنبیدن شیل مددے پر کبھی گمبیر چرچا ہی ہوئی ہے دراصل بچوں کے ماملے میں ابھی تک اپنی بچکانی سوچ کے دائرے سے نکل ہی نہیں پائے ہیں شاید ہمیں یہی لگتا ہے کہ اتنی وشال آبادی سے ہی مٹھی بر بچوں کے کھو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بچوں کی گمشودگی بچوں ان کے ماتا پتا اور پریجنوں کے ساتھ ایسا گھنونا یاتنا میں اپراد ہے جسے کسی بھی سب سماج میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے گمشودہ بچوں میں زیادہ تر جھگی بستیوں دستاپیتوں روزگار کی تلاش میں دور دراص کے گاؤں سے شہروں میں آبسے پریواروں چھوٹے قسموں کے غریب اور کمزور طبقوں کے بچے ہوتے ہیں چونکہ ایسے لوگوں کی کوئی اونچی پہنچ جان پہچان یا آواز نہیں ہوتی اس لئے پولیس ان کو کوئی توجہ نہیں دیتی ہے ضرورت ہے اس گمبیر سمسیہ کو ایک چنوٹی کے طور پر لیا جائے کیونکہ اس چنوٹی سے مو مورنے پر آنے والی پیڑھیاں ہمیں ماف نہیں کریں گی کیونکہ بچے بچیں گے تو دیش بچے گا اور بچپن بچے گا تو دیش سبرے گا بیرو ریپورٹ شریہ نیوز تو ریپورٹ دیکھئے آپ نے ایک لاکھ بچہ ہر سال گائب ہو رہا ہے بہت چنوٹی کی بات ہے دمو بنسل ایک کولر ہمارے ساتھ دمو مد پدیش سے جڑ رہے ہیں دمو جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا شریہ نیوز میں کیا کہنا چاہتے ہیں جی دمو جی بتائیے سر بچی کرنیپ ہو چکی ہے سر اٹھارہ مارچ کو ہو گئی سر کہاں سے کرنیپ ہوئی تھی سر بھالاپورٹ سے گھاؤں سے اسکول سے تو آپ نے پولیس کے پاس اف آئی آر کروائی جب سر پولیس کے پاس بھی کی ہے اور ایس پی ساکھ کے پاس بھی اور کلیکٹر ساکھ کے پاس بھی ابھی تک کوئی کاروائی ہوئی اس پر نہیں سر ابھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کتنے سال کی بچی تھی سر پندرہ سال کی تھی دس یا پندرہ پندرہ کی تھی سر پندرہ سال کی تھی کیسے گائب ہوئی تھی کیا اسکول جا رہی تھی کیسے کے ساتھ تھی سر وہ اسکول جا رہی تھی وہی دو بجے کونے دو بجے کے کری پیپر تھا اس کا سر جی پولیس کیا کہہ رہی ہے کب تک ڈھونڈ پائے گی کوئی سراغ ملا بھی تک سر سراغ ملا ہے ان لوگوں کا پتا بھی چلا ہے مگر بتایا بھی ان کا نام بھی پتا ہے جی پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی سر وہ کسی کو پکڑے نہیں رہی ہے پولیس تو پولیس کی آپ نے شکایت کی کسی آلہ عدکاری سے سر ایسپی تک ہے کلیکٹر تک ہے منتری کو بھی ریپورٹ بھیجی سر لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے اسی لئے شرینیوز یہ مہم چلا رہا ہے کہ جو سرکاریں سو چکی ہیں جن کی آنکھوں کے آنسو سوک چکے ہیں کم سے کم ان تک ان کے آنکھ میں کم سے کم درد نظر آئے اور جو بھی بچے غم ہو رہے ہیں ان کے لئے سنجیدگی سے وہ اس پر کاروائی کریں آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ سر ان کا نام میں تک میں نے بتانا چاہتا ہوں سب کے لئے سری نیوز چینر سے جی چتر سین مشرا ایک کولر ہمارے ساتھ اندور سے جڑے ہیں مدی پردیش کے اندور سے ہی چتر سین جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا شرینیوز پر کیا کہنا چاہتے ہیں سر چتر سین جی اپنے ٹی وی کا وولیوم میوٹ کر دیجئے گا پہلے ہمارا اس میں نشیط مت ہے کہ جس دیش میں جنتہ دوارہ پردان منتری کا موکھ منتری کا اور مہاپور کا سیدھے چناؤں نہیں ہوتا ہے اس دیش میں کوئی بھی کام نہ سیدھا ہوتا ہے نہ صحیح ہوتا ہے اور نہ سمجھ پہ ہوتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے آپ کا بچے گھم ہو رہے ہیں کون زمدار ہے جن پرشتیوں میں ہمارا دیش اُلجا ہوا ہے ہمارا مطلب یہ ہے اس کے لیے یہ کہ سمبیدان میں سنشودھن ہونا چاہیے ہاں جی سمبیدان میں سنشودھن کس پرکار کا ہونا چاہیے ہماری دیش کی جنتہ کو ہماری دیش کی جنتہ کو پردان منطری اور مکھ منطری سیدھے چننے کا ادھکار ہونا چاہیے تو پردان منطری جو آپ چنتے ہیں آپ سرکار چنتے ہیں نا وہی سرکار تو پردان منطری بناتے ہیں ابھی سبھی لوگ اپنی اپنی جمعہ داری سے بچ کے نکل لیتے ہیں جی یعنی نیتہ اور پردان منطری ذمہ دار ہیں اس کے لیے آپ پردان منطریوں کو ذمہ دار مانتے ہیں اور اس میں کسا سمرتن نہیں ہے پھر نہیں صاحب جمعہ دار نہیں پوری طاقت دیجئے ہاں نہیں پوری طاقت دیجئے ان کو جنتہ دوارہ سیدھے چنوائیے جی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ جوڑے تو لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے روزانہ کئی بچے لا پتہ ہو رہے ہیں ہر آٹھ منٹ میں ایک بچہ لا پتہ ہو جاتا ہے ہر آٹھ منٹ میں ایک بچہ لا پتہ ہو جاتا ہے ہر سال ایک لاکھ بچے لا پتہ ہو رہے ہیں لیکن کسی بھی سرکار کی کسی بھی نیتہ کی اس طرف نظر نہیں جاتی ہمیں چین سے سیکھ لینی چاہیے جس کی جنسنکھیا ہم سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود چین میں ماتر دس ہزار بچے لا پتہ ہوتے ہیں ہر سال ہریانہ کے کرنال سے ہمارے ساتھ ایک کولر رامپال جڑ رہے ہیں رامپال جی بہت بہت سوگت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں رامپال جی آپ کو آواز مل پا رہی ہے ہماری لگتا ہے سمپک نہیں ہو پا رہا ہے ایک لاکھ بچے ہر سال غائب ہو رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کے لیے سرکار ذمہ دار ہے شاسن ذمہ دار ہے مواب کے لا پروہ ہی ذمہ دار ہے یا پھر کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے لگتار بچے لا پتہ ہو رہے ہیں ویڈمرا یہی ہے کہ جس پولیس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں سرکشہ کے لیے لوگوں کی اگر بچے گمشدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ خاص طور سے جو مدہم برکی ہوتے ہیں اور نچھلے طبقے کے ہوتے ہیں کمزور برکے ہوتے ہیں وہ جب پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے جاتے ہیں تو پولیس انہیں واپس لوٹا دیتی ہے ہریانہ کے حسار سے کولر ہمارے ساتھ آدم آرام جڑ رہے ہیں آدم آرام جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں آدم آرام جی پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ٹی وی کا والم میوٹ کرنے کے بعد ہی ہم سے بات کیجئے تاکہ ہم ٹھیک طریقے سے آپ کو سن پائیں ہاں بھی ہاں بھی ایسا کوئی سماجی شنگتن بنایا سرکات باقیہ سے بچے مقرم کس لگایا جائے تو تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس لائن میں سماجی کا آدمی ہوگی کلی بار ہم نے گاؤں میں ہم نے گاؤں میں